ہیلو دوستو نمستے صرف پانچ سے چھے منٹ میں آج ہم کم تیل میں بہت ہی تیشتی اور ہیلدی دیوالی سپیشل سنیکس بنائیں گے جسے آپ اس طریقے سے بنا کر کے ایک مہنے کے لئے شٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگی اور آپ کے مہمان ہو یا گھر والے سب ہی کو یہ بہت پسند بھی آنے والی ہے تو چلی اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہم لیں گے اس طریقے سے تھینیا پدلے والے پوہے یہ مارکٹ میں ایزلی مل جاتے ہیں اگر نہیں ملے تو آپ اس کی جگہ تھک یا موٹے والے پوہے بھی لے سکتے ہیں یہاں میں نے دھائی سو گرام پوہے کو اس طریقے سے تھالی میں نکال کر کے اس کے اوپر والے پوہے کو اس طریقے سے پین میں ڈالیں گے گیس کا فلیم آن کریں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم اسے کنٹینو اس طریقے سے چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ کے لئے بھول لیں گے یا پھر ہم اسے تک تک بھوننا ہے جب تک ہمارے نمکین پوہا یا چوڑا کرسپی نہیں ہو جاتا ہے اور آپ کو اگر لگے کہ اس میں تھوڑا سا سمیں لگ رہا ہے تو آپ اسے ہائی فلیم پہ بھون لیں جسے یہ انسٹینٹ اور جھت پٹ سے بھون جاتے ہیں کیونکہ یہ کافی پتلے ہوتے ہیں تو اسے بھوننے میں ٹائم بھی نہیں لگتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوہا ہمارا بہت اچھے سے بھون گئی ہے اور یہ کرسپی بھی ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں گے اسے اور ایک دو سکنڈ کے لیے اس طریقے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے اور ہمیں اسے صرف اس طریقے سے بھوننا ہے جس میں یہ کرسپی ہو جائے ہمیں اسے کلر نہیں دینا ہے اور اب ہمارا بہت بھون گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اسے دوسرے برتن میں نکال لیں گے یا ٹرانسپر کر لیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اسے دوسرے برتن میں نکال لیا ہے اور اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور سیم پین کو ہی ایک بار پھر سے گرم ہونے کے لئے رکھیں گے اور پین ہمارا پہلے سے ہی کافی گرم ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں بھونے ہوئے چنے ڈالیں گے یہاں میں نے چنے کا چھلکہ نکال لیا ہے لیکن آپ اس کی جگہ فرائے ڈال یا پھر روشٹڈ ڈال کا بھی یوز کر سکتے ہیں ڈال ڈال کر ہم اس میں تھوڑا سا دو سے تین بھون تیل ڈالیں گے اور تیل ڈال کر ہم اسے اچھے سے میڈیم فلوم پہ اس طریقے سے ہلکا سا کلر آنے تک اچھے سے پین میں بھون لیں گے جس سے یہ کافی اچھے کرسپی اور کرنچی لگیں گے اور اس نمکین کو بنانے میں بہت ہی کم سمیں لگتا ہے اور یہ نمکین بہت ہی تیشٹی اور لا زباب لگتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چنے بھی بہت ہی اچھے سے بھون گئے ہیں پین میں ہم دو چمچ تیل ڈالیں گے اور اب ہم اس میں آدھی کٹوری مونگ فلے ڈالیں گے مونگ فلے ڈال کر ہم اسے بھی اسپیچولر سے پین میں چلاتے ہوئے اچھے سے فرائی کر لیں گے آپ چاہتے سے دیپ فرائی بھی کر سکتے لیکن یہاں میں اسے سیلو فرائی کر رہی ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں بادام کے اوپر ہمارے بہت اچھا سا کریکس آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بادام ہمارے اندر تک اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اور اب ہم چلیے اسے سیم برتن میں ہی اس طریقے سے نکال لیں گے اور اب ہم اسے بھی سائیڈ میں رکھیں گے اور اب ہم سیم تیل میں ہی تھوڑے سے پانچ سے دس کٹے ہوئے آلمانڈ اور پانچ سے دس ٹکڑے کاجو کے ڈالیں گے اور ہم اس میں آٹھ سے دس کشمش بھی ڈالیں گے اور اب ہم ان سبھی انگریڈین کو پھر سے تیل میں اچھے سے چلاتے ہوئے بھول لیں گے یا پھر فرائی کر لیں گے اس طریقے سے فرائی کر کے آپ ڈرائی فروٹ ڈالیں گے تو اس کا سواد تو بہت ہی اچھا لگتا ہی ہے اور آپ اسے اس طریقے سے ڈالیں گے تو یہ لمبے سمیں تک بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اور اتنے کرسپی بنے رہتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ڈرائی فروٹ بھی اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اسے بھی ہم اس طریقے سے چھنی میں نکال کر کے برتن میں ٹرانسپر کر لیں گے سبھی چیزوں کو اس طریقے سے نکال کر ہم دوسرے برتن میں تھنڈا ہونے دیں گے اور اب ہم بچے ہوئے تیل میں ایک چمچ جیرہ ڈالیں گے اور کٹے ہوئے ناریل ڈالیں گے ناریل ڈالنا اگر آپ کو پسند دے تو ڈالیں نہیں تو اس کی پی کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں دو سے تین لمبے ٹکڑوں میں کٹے ہوئے ہری میرس ڈالیں گے ہری میرس ڈال کر کے ہم میڈیم فلیم پہ ان سبھی انگریڈین کو اچھے سے چلاتے ہوئے بھول لیں گے اور اب ہم اس میں پویس سے پچیس کڑی پتہ ڈالیں گے اور اس طریقے سے توڑ کر ہم دو لال میرچ ڈالیں گے آپ صرف لال میرچ یا پھر صرف ہری میرچ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں میں نے دونوں میرچ کا یوز کیا ہے جس سے ہمارے چو پوہا ہے اور بھی جوزہ ٹیشٹی اور فلیور فل لگیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان سبھی انگریڈین کو یہاں میں میڈیم فلیم پہ ایک منٹ کے لیے چلاتے ہوئے اچھے سے بھول لیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بھونتے ہوئے لگ بھگے ایک منٹ ہو گئے ہیں سارے انگریڈین اچھے سے بھون گئے ہیں اور بہت ہی اچھے سے کرسپی بھی ہو گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس ٹائم پہ اس میں مسالے ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایک تیس پونیاں ایک چمچ حلدی پورڈر ڈالیں گے اور پین ابھی گرم ہے تو ہم کیا کریں گے گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور پین کے ہی ہیٹ میں اچھے سے ہم حلدی کو اس طریقے سے سارے انگریڈینٹ کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اب ہم کیا کریں گے ہم نے جو پوہات یا چوڑا بھون کے رکھا تھا اور سارے انگریڈینٹ کو ہم اس طریقے سے پین میں ڈالیں گے پین ہمارا ابھی گرم ہی ہے تو ہم کیا کریں گے اس پیچولا سے ہلکیا ہاتھوں سے اس طریقے سے سارے انگریڈینٹ کو پین میں اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے چٹپٹا بنانے کے لیے اس میں ایک چمچیا ایک ٹیسپون ہم چور پورڈر اٹ کریں گے ایک چمچیا سواد انسار ہم اس میں نمک ڈالیں گے آدھی چمچیا ہاف ٹیسپون ہم اس میں بھونہ کٹا ہوا جیرے کا پورڈر ڈالیں گے اور اب ہم اسے تھوڑا سا تیکھا اور چٹپٹا بنانے کے لیے اس میں ایک ٹیسپون کالی مرچ کا پورڈر ڈالیں گے یہاں میں مارکٹ والی کالی مرچ کا یوز کر رہی ہوں لیکن آپ گھر والے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم ان سبھی انگریڈینٹ کو نمکین پوہا یا پھر نمکین چھوڑا میں اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے آپ اس میں تیکھے کے لیے لال مرچ پورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مارکٹ شٹائل پوہاتیو ٹیسٹی نمکین پوہا بن کے صرف پانچ منٹ میں تیار ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اسے دوسرے برتن میں نکال لیں گے یا ٹرانسپر کر لیں گے اور اب آپ اسے تھنڈا ہونے کے بعد اسے ایر ٹیٹ کنٹینر میں سٹور کر کے ایک سے دو مہنے کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے اور جب بھی آپ کا چائے کے ساتھ کچھ نمکین کھانے کا من ہو یا پھر آپ کے مہمان آئے تو آپ اس طریقے سے اسے سرف کریں میری گارنٹی ہے کہ سبھی کو بہت پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چل کو سسکرائب کریں اور اسے ادھیک سے ادھیک شیئر کریں اپنے فیڈبیک ایکسپیرینس میرے ساتھ جرور شیئر کریں